السلام علیکم ٹینتھ کلاس بیٹا ہم مطالع قرآن حکیم میں سے سورت المومنون پڑھ رہے تھے اس کو ہم نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا فرسٹ ہاف کے کوسٹن آنسر ہم نے کر لیے تھے آج ہم سیکنڈ ہاف کے کوسٹن آنسر کریں گے اس میں چھٹے رکوع میں مشرقین کے حوالے سے جو سوالات ہوئے ہیں ان کے کوسٹن آنسر ہیں تو آئیے اللہ کا نام بے کر شروع کرتے ہیں پی نمبر ٹو سکسٹی فائیو کوسٹن نمبر ایک اللہ تعالی نے مشرقین سے کس بات کا وعدہ کیا ہے چونکہ مشرقین اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے جہنم کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالی نے مشرقین سے جہنم کے عذاب کا وعدہ کیا ہے کوسٹن نمبر ٹو اللہ تعالی کس بات پر قادر ہے اس کہاں سے دیکھیں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو وہ عذاب دخوا دیں جس کا اللہ تعالی نے ان سے وعدہ کیا ہے ان مشرقین سے جس عذاب کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عذاب دخانے پر قادر ہیں کہ دخوا دیں ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا حال ہوگا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ مشرقین کا اس وقت کیا حال ہوگا جب مشرقین میں سے کسی ایک کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا کیا ہے رب جیوں اے رب مجھے دنیا میں واپس بے دے لا اللی آملو صالحن تاکہ اس دنیا میں جس کو میں چھوڑ کر آیا ہوں نیک آمال کروں فی ما ترکتو جس کو میں چھوڑ آیا ہوں یعنی اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بے دے تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک آمال کروں اس دنیا میں جا کر نیک آمال کروں جس کو میں چھوڑ آیا ہوں لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا یہ تو بس ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے جہنم کو دیکھ کر وہ دوبارہ دنیا میں جا کر نیک عمال کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک فضول بات ہے جو تم کہہ رہے ہو یعنی تم دنیا میں جا کر نیک عمال کرنے والوں میں سے نہیں ہو سور پھونکے جانے پر مشرقین کی کیا قیفیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صورت المؤمنون میں فرمایا فَاِزَ نُفِقَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَائِزِنْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سور پھونکے جانے پر مشرقین کے درمیان نہ رشتہ دارگاں رہیں گی نہ ہی آپس میں سوال کر سکیں گے ہر شخص میں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ان کے درمیان رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور نہ ہی وہ آپس میں سوال کر سکیں گے قیامت کے دن جن لوگوں کے نیک عامال کا پلڑا حلقہ ہوگا ان کا کیا انجام ہوگا تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس کے نیک عامال کے پلڑے حلقے ہوں گے فَاُلَائِكَ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نفسان میں ڈالا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کے نیک عامال کا پلڑا حلقہ ہوگا وہ نفسان اٹھانے والے ہوں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے قیامت کے دن مشرقین پر عذاب کی کیا قیفیت ہوگی تو اس کا انصر دیکھیں تَلْفَهُ وَجُوْحَهُمْ النَّار آگ کے دن ان کے چہروں کو جوسا دیا جائے گا یعنی ان کے چہرے جوسا دیا جائیں گے وہ ہم فیہا کالی ہوں اور وہ اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرقین کے چہروں کو آگ میں جوسا دیں گے اور اس میں بدشکل ہو رہے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشرقین پر عذاب کا کیا سبب بین کرے؟ تو اس کا انصر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کیا تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فَقُنْ تُمْ بِحَا تُقَذِّبُونَ تم ان کو جتلاتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ مشرقین کا اللہ تعالیٰ کی آجات کو سن کر انہیں جتلانا ان کے عذاب کا سبب بیان کریں گے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے اللہمہ لا تجعلنا منہم اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا آمین قویسٹن نمبر نائن جہنم کے عذاب میں گرفتار مشرقین اللہ تعالیٰ سے کیا درخواست کریں گے؟ تو اس کا انصر دیکھیں وہ کیا کہیں گے ربنا اخرجنا منہا جہنم میں گرفتار مشرقین اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے ربنا اخرجنا منہا اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے قویسٹن نمبر ٹین اللہ تعالیٰ مشرقین کی درخواست کا کیا جواب دے گا؟ تو اس کا انصر دیکھیں اللہ تعالیٰ مشرقین کی درخواست کا جواب دے گا کہ اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ سے بار بار آجزی سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کاملہ نہیں اطاف فرمانا آمین یہ تھی صورت المومنوں نیکس لیکٹر ہوگا ہمارا صورت الزمر اللہ حافظ